بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی افقہ قولی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا خاتم النبی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و سنہ حضور صلی اللہ قائنات مفقر موجودات زینت بزم قائنات احمد مجتبع جناب سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں حدیع دردو سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری سسیٹی اور معاشرے اور گرد و پیش کے ماحول میں اخلاقی انحتاط کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو رہی ہے جو کہ قول فیر میں تضاد ہے اور بعض لوگ خود کو اپنی ضرورت سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہوئے دوگلہ رغیہ اختیار کر لیتے ہیں جس میں وہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بھی تیم کیے رکھتے ہیں اور ان کی جیز و نجیز اگر تعریف بھی کرنا پڑ جائے تو وہ اس سے بھی دریگ نہیں کرتے نہ تو ان کا قول دیکھتے ہیں نہ ہی ان کا فعل دیکھتے ہیں صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد اور دنیاوی مفاد کی خاطر وہ ان کی تعریف کر گزرتے ہیں ایسے ہی مولانا محمد سعید احمد اسعاد صاحب کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کے اندر وہ دیوبندی سکول آف تھاٹ اور وہابی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعریف بھی کر رہے تھے ان کی حمایت بھی کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہم دردیاں بھی پیش کر رہے تھے مولانا ناصر مدنی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ہم اہل سنت و جماعت ہیں وہ اہل حبیث ہیں مسلک کا اختلاف ضرور ہے ان کے انداز بیان سے بھی کئی مقامات پر اختلاف ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی بھی مکتب فکر کے عالم دین کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے اس سے کچھ ماہ پہلے ایک معروف دیوبنی عالم بلکہ ان کے شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی صاحب پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا جبکہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف فروعی اختلاف نہیں اصولی اختلاف ہے لیکن مولانا محمد سعید آمد اسعاد صاحب ان اصولی اختلافات سے صرف نظر کرتے ہوئے ماز یہ فرما رہے تھے کہ فلان شخص کے ساتھ اگرچہ اس کے اندازے بیان سے ہمیں اختلاف ہے تو اس کا کیا مطلب بنا کہ اس کا جو عقیدہ جو اس کا نظریہ ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں جبکہ وہ لوگوں میں کس طرح کی بد عاقید کی پھیلا رہا ہے وہ شخص ممبر و محراب کا تقدس بھی پامال کر رہا ہے اور مسجد کا تقدس بھی پامال کرتا دکھائی دے رہا ہے اب ساری چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کی حمایت کرنا اور اس کے ساتھ ہمدردی پیش کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے اور دوسری طرف اپنی ہم مسلک مسلک حقہ آل سنت و جماعت کے حقیقی ترجمان مخصنی آل سنت کنزلنا ما بحرول علوم مورانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم العالیہ چیرمین تحریک لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ ان کی طرز فکر سے شدید اختلاف ہے ہمارے ہی مسلک کے مولانا شرف آسف جلالی جن کے طرز فکر سے ہمیں شدید اختلاف ہے تو ناظرین اکرام آپ طرز فکر سے کبل قنج علماء دامت برکاتم العالیہ کی فکر، سوچ، عقیدہ اور نظریہ سب مراد لے سکتی ہیں تو اس کا کیا مطلب بنا کہ مولانا محمد سعید آمد اسعاد صاحب کا دیوبندی سکول آف تھاٹ وہبی سکول آف تھاٹ سے جو اختلاف ہے وہ نظریاتی اختلاف نہیں لیکن حضرت قائدہ دامت برکاتم العالیہ کی ذات کے ساتھ اختلاف ان کا نظریاتی اختلاف ہے تو میں مولانا محمد سعید آمد اسعاد صاحب سے بڑے ہی عدب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے نزدیک دیوبندی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا شخص شیخ الاسلام ٹھہرے اور وہبی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا شخص کہ اس کے ساتھ آپ کا انداز بیان کی وجہ سے اختلاف ہے لیکن حضرت قنجر نمہ دامت برکاتم العالیہ کی ذات کے ساتھ آپ کا اعتقادی اختلاف ہے تو وہ اختلاف کن عقائد میں ہے کہ محاضر اللہ قبل قیدہ سنت دامت برکاتم العالیہ نے کوئی ایسا کوئی عقیدہ یا نظریہ عوام میں پیش کیا ہے جس کا قرآن سنت سے کوئی تعلق نہ ہو یا جمہور آل سنت کے نظریہ کے برعکس ہو یا انہوں نے اپنے کوئی ایسی سوچ اور فکر لانچ کی ہو جو کہ چودہ صدیوں سے جو جمہور آل سنت کے نظریات و اعتقاد ہیں ان کے برعکس ہو یا ان سے انہوں نے انحراف کیا ہو کہ کہیں انہوں نے معاذ اللہ رافضی اور خارجی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ خفیہ طور پر ملقاتی کی ہوں اور ان کے ساتھ ہم دردیاں پیش کی ہوں پھر تو آپ کا یہ کہنا بنتا ہے کہ ان کی طرز فکر سے ہمیں شدید اختلاف ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے کہ بلکن ظلمہ دامت برکاتم العالیہ نے اپنا دامن بڑا ہی بچا کے رکھا ہے اور اپنی زندگی انتہائی محتاط انداز میں گزار رہے ہیں دنیا کے لوگوں کی حمایت کو حاصل کرنا اور پھر ان کی جیز و نجیز تعریف کر کے ان سے داد وصول کرنا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے تو آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ کو جو قبلہ جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ کی ذات سے ان کی طرز فکر سے شدید اختلاف ہے تو یہ اختلاف کہیں وہ والا تو نہیں ہے کہ جو آپ نے عطائے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ایک اپنی سوچ لانچ کی اور جمہور علیہ السنت کے موقف سے ہٹ کر اپنے ایک موقف پیش کیا تو قبلہ جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے قرآن سنت سے دلائل پیش کر کے آپ کی اصلاح فرمائی اور جس کی وجہ سے آپ رجوع پر بھی امادہ ہوئے اگرچہ وہ آپ کا رجوع جس انداز کا تھا وہ آپ کے اپنے احباب نے ہی بیان کیا ہے میں تو صرف یوں ہی کہوں گا کہ شب کو میں خوب سے پی لی صبحوں کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھوں سے جنت بھی نہ گئی لیکن اس کے باوجود ہم خموش ہو گئے کہ ہماری ذمہ داری تھی قرآن سنت سے دلائل پیش کرنا اور حق کو واضح کرنا وہ ہم نے کیا اور اس پر جو آگے آپ کے طرف سے رجوع آیا وہ آپ نے جیسا کیا وہ آپ جانے آپ کے کام جانے لیکن ہم اس کے باوجود خموش ہو گئے ہم نے سکوت اختیار کر لیا کہ کہیں مزید آل سنت و جماعت میں انتشار و افتراک پیدا نہ ہو اور آپ کے لحاظ سے قبلہ قنج علماء دامت برقات ملالیہ کی ذات اور ان کے جتنے بھی احباب ہیں ان کے خیالات اور ان کے تصورات آپ کے بارے میں پوزیٹیف شکل اختیار کر چکے ہیں لیکن آپ پھر جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی وہ والا غصہ جو کہ قبلہ جلالی صاحب نے آپ کی اصلاح کی حالانکہ وہ آپ کے محسن ہے اور آپ کو ان کا احسان مند رہنا چاہیے تھا لیکن آپ ماز تعصب اناد عدابت کی بنیاد پر اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں کہ جب دیوبندی سکول آف تھارٹ اور وحبی سکول آف تھارٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ذکر آپ نے کیا وہ تو بڑے عدب سے ہی کیا اور ان کے ناموں کے ساتھ صاحب کا لفظ بھی لگایا اور ان کو شیخ علیہ السلام بھی کہا لیکن قبلہ قنج علماء دامت برقات ملالیہ کی ذات کے بارے میں جب آپ نے نام لیا وہ بھی جس انداز میں لیا سامین و ناظرین آپ نے خود دیکھا ہے ہماری اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ ان کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات ذکر کریں اگرچہ وہ خود بھی اس بات کا تقاضی نہیں کرتے لیکن آپ جو اس طرح کے اعتقادی نظریاتی جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے ان کی تعریفیں کر کے اور ان کی حمایت کر کے ان کے ساتھ ہمتردیاں پیش کر کے کس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے بڑے ہی عدب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آل سنت و جماعت میں جو آج کل فتنہ سر اٹھا رہا ہے اور یہاں تک کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات پہ جو تبرنا کیا گیا جناب بڑی ہی معذرت کے ساتھ آپ کی طرف سے آج تک اس پر کوئی کلپ کیوں نہیں آیا معاذ اللہ کیا اس قدر آپ عالمگیر سوچ کے مالک ہو گئے ہیں اور برائیڈ منڈڈ ہو چکے ہیں کہ جو کچھ کرتا رہے وہ کرتا رہے ہمارے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے جبکہ دوسری طرف وہ شخص کے جس کے ساتھ جو ہوا آپ نے اس کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو میدان میں اتار لیا اس لیے مولانا محمد سعیر احمد آسد صاحب بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں بڑی عدر کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں اگر آپ کے اندر ابھی تک قبلہ جلالی صاحب کے لحاظ سے اس طرح کا کوئی نظریہ ہے ذاتی اناد اور بغد اور عداوت کی وجہ سے تو آپ ان کی حمایت بے شک نہ کیا کریں نہ ان کی تعید کریں نہ ان کی حمایت کریں اور نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری حمایت کریں کہ بلہ قنز اللہ ماہ عظیمت کے راستے کے راہی ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ راستہ کتنی خاردار ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس راستے میں قدم قدم پہ بلائیں اور آزمیشیں ہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سڑک سیدھی شہر شفاعت نگر کی ہے اللہ تعالیٰ کی برگہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قیدہ سنت دامت برقاتم العالیہ کی ذات کو ہمیشہ اس عظیمت کے راستے کا ہی راہی رکھے اور آپ کو اس پر استقامت نصیب فرمائے اور آپ کو اپنی خاص پناہ میں رکھے اور ہمیں آپ کا دستوباز بن کر آپ کے مقدس مشن کو حاصل کرنے کے لیے تگدو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنا تو یہ جذبہ ہے عاصف ہر سانس میں سا یہ پیہ ہم ہو نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں نہ سونے سلانے نکلے ہیں میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا عاصف ہم دنیا پیچھا جائیں گے وَمَا تَوْفِقِ اللَّا بِاللَّا